عورت عورت باہجاب با نکاب باپرد مسجد میں آئے باہجاب با نکاب باپرد ننگے چہرے کی بات نہیں ہو رہی صرف حشبو لگائی بھی ہے ایسی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے حدیث کے الفاظ ہیں یہ عورت گرج جائے اور غسل جنابت کرے کہاں پہ ہے یا اور عورت اگر بغار چلی جائے یہ ننگے چہرے کی بات نہیں میں کر رہا آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے ایک وہ ہے جو بن سمر کے ننگے مو لوگوں کو مائل کرتے ہوئے آتی ہے اس کی جو وعیدیں ہیں اس والے سے ایک عرصہ قیول آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی جو سننا چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ لیکچر موجود ہے میں صرف اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو باہجاب با نکاب چہرہ دھانپ کر بزار گئی ہے لیکن جسم کے اوپر حشبو لگی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد والی کو تو جنابت کا غسل کا حکم دے دیا لیکن جو بدار جا رہی ہے اور جسم کے اوپر حشبو ایسی ہے کہ غیر محرم متوجہ ہو سکتا ہے صرف متوجہ نہ چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے صرف اس کی طرح متوجہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس نے اتنی امدہ حشبو لگائی ہے مواد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہیہ زانیہ یہ کئی مولوی فتوہ نہیں دے رہا نبی کریم نے کہا وہ ایسی عورت ہے جیسے وہ بری ہو مواد اللہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو سنگسار کر دینا ہے لیکن گناہ کی شدت بتانے کے لیے نبی کریم مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں نظر کی حیاء ایسی ہونی چاہیے نبی کریم کے سامنے تو ایک غیر محرم عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا بیعت کے لیے نبی کریم نے کہا تھا میں عورتوں کو مصافیہ نہیں کرتا اے عورت اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھونا تو دور کی بات ہے غیر محرم کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء یہ ہو اسلامی حکم شریح حکم شریح صحیح بتا رہا ہوں لوگ سمجھ دیں ہیں مولویوں نے کسے قانیاں بنائی ہوئی ہیں اللہ کے قرآن میں عورت گھر میں ٹکے یہ جی مولوی کہتا ہے ایک کمپنی نے اشتیار بھی معادلہ بنا لیا تھا کہ یہ جملہ نہیں داغ ہے ایک کمپنی نے یہاں تک ارداس رائی کی صحیح شریح حکم بتا کیا ہے کوئی غیر محرم حکم شریح ہے مولوی کا کول نہیں ہے کوئی غیر محرم تیرے گھر کے اندر جھانک رہے درست سے تالے کے سراخ سے اوٹ سے دیوار سے چھت سے جھانک رہے شریح حکم ہے کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے تو اس کی آنگ کو اگر پھوڑ دے گا تیرے اوپر کوئی قساس نہیں ہے کیوں؟ وہ غیر محرم تیرے گھر کی پکیزہ طاہرہ حجاب کرنے والی باپردہ نیک احلاق سے بریوی عورتوں کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے ہمارے سکالر کہی جائیں گے جی یہ تو چہرے کا تو پردہ ہی نہیں حجیب و غریب فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ منگنی کرنا چاہتا ہے نا نکاح کرنا چاہتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو وہ عورت کو دیکھ لے بعد میں نہ کہتا پھرے کہ آنکھ ٹیری تھی وغیرہ وغیرہ کیا دیکھ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو براہنا دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں بس اپنی بات جو کہہ دی انکار حدیث کا فلسفہ یہ تو حدیث کی بات آئی نا نبی کریم نے منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی قرآن پاک کی آئیت ہے قرآن پاک کی جو عورتیں حیث سے مایوس ہو جائیں یعنی ساٹھ سال ٹاپ جائیں پچاس سال ٹاپ جائیں یا جن میں شادی کی رغبت نہ رہے اَن يَذَعْنَا سِيَابَهُنَّا وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے امانداری سے بتائیے کوئی دنیا کا ظالم مفسر چاہے جتنا مردی بڑا منکرین حدیثی کیوں نہ ہو اس کی یہ تشریح کر سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے جسم کے کپڑوں کو اتار دے کہاں کے کپڑوں کو اتار دے چہرے کے کپڑوں کو اتار دے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اور اگر لئی رکھے سال سال کی عمر کی عورت بھی چہرہ ڈھامپی رکھے اس کے لئے بہتر ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے حیاء کے کیا کلیے بنائے ہوئے ہیں حیاء کی کیا باتیں بنائی ہوئے ہیں اپنی بچیوں کے دکھ اور ظلم کی بات اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ اپنی بچیوں کے کپڑے شارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں نہ ان کے موبائل کے اوپر چیکنگ ہے نہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر چیکنگ ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعائد فرمائے